اسلام علیکم کلاس کیا حال چال ہے لو بیٹا کل اپنے تھوڑا سا انٹرو پڑھا تھا اس میں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ problem solving ایک method ہے کسی مسئلے کو حل کرنا ایک method ہے method مطلب آپ اس کو کر سکتے ہو اگر آپ سادہ سے کچھ steps کو follow کرو کل آپ نے وہ steps آپ نے دیکھے تھے جس طرح total آپ نے دیکھا کہ total no steps کہ no steps میں آپ کسی مسئلے کو scientific سے مسئلے کو آپ کہہ سکتے ہو کہ solve کر سکتے ہو تو اس میں سب سے پہلے تھا بیٹا problem identification کہتا ہے جی at this stage the problem being solved is absorbed carefully تو سب سے پہلے یہ جو مسئلہ آتا ہے problem solving کا اس میں آتا ہے problem کی identification شناخت کرنی کے مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جو مسئلہ solve کرنا ہے اس کو بڑے دھیان سے observe کیا جاتا ہے مشاہدہ کیا جاتا ہے majors areas of concern are identified اس میں یہ identify کرنا ہوتا ہے کہ خاص بات ہمارے مسئلے سے تعلق رکھتے ہوئی اس میں کونسی ہے and irrelevant information is filtered out اور جو اس سے تعلق نہیں رکھتی information اس کو filter out کر دینا یعنی اسے الگ کر دینا suppose فرض کریں we want to develop a simple calculator اگر ہم ایک سادہ سا calculator بنانا چاہتے ہیں our major concern is how basic arithmetic operations addition, subtraction, multiplication and divisions are performed اگر ہم ایک سادہ scientific نہیں simple simple calculator بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے major چیز کیا ہوگی اہم بات کیا ہوگی کہ ہم basic arithmetic operation جماعت, فریق, ذرب اور تقسیم کو دیکھیں کہ وہ perform کیسے ہوں گے how result should be displayed ہمیں result کس طریقے سے آئے گا how input should be accepted کہ calculator input کیسے لے گا we are not interested in how the sine اور tan اور logarithm وغیرہ calculated تو simple calculator میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ sine, cos, tan وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ ہمارا concern نہیں ہے ہم ان کو نکال دیں گے how is it quadratic equation solved یہ بھی ہمارا concern نہیں ہوتا سادہ calculator میں and how are other mechanical operations perform these are irrelevant to us یہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی کیونکہ ہم نے تو بنانا بھی سادہ calculator جس میں صرف جماعت تفریق, ذرب اور تقسیم ہو جائے ٹھیک ہے we can concentrate on actual problem یہ ہوتا ہے بیٹا identification ٹھیک ہے بس ایک ہی کافی ہے آپ نے ایک ہی تیار کرنا ہے تو پورا تیار کرنا ہے اس کو پھر جب ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو میں اس میں سے آپ کو چھوٹی موٹی چیزیں مزید بتاؤں گا تو اچھا سا تیار کریں بیٹا یہ time ضائع کرنے کے لئے نہیں ہے ہمارے کوشش اچھی